ٹراما سیول کلندر کی اس اپیسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تبریز کی فیملی جو ہے وہ آ چکے ہیں سنبل کے گھر میں اور وہاں پر بہت زیادہ تماشے کر رہی ہے تماشے سے مراد ہے کبھی اس چیز کو ہاتھ لگا کبھی اس چیز کو ہاتھ لگا کافی دنوں سے سنبل برداشت کرنا کے کوشش میں لگے ہوئی ہے لیکن اس کا تو پتہ ہے کہ ٹیمپر ملتا ہی نہیں یعنی کہ اس کا ایک دم سے مزاج ہائی ہو جاتا ہے اس لیے وہ اب تنگ آ چکی ہے ان کی چک چک سے کب بھی کسی کے پاس کھڑے ہو کہ کچھ کہہ رہے تھے اس کے بعد وہ تبریز کو بلاتی ہے اور تبریز کو کہتی ہے کہ میری باتوں کا برا مت ماننا لیکن میں تمہیں صاف صاف بات کہہ دوں میں کسی کا انٹروفیر برداشت نہیں کرتی ہوں جتنی ہی جلدی ہو سکے اپنی فیملی کو یہاں سے چلتا کرو میں ایک منٹ کے لیے بھی ان کو ادھر برداشت نہیں کر پاؤں گی آگے سے وہ کہے گا کہ میں کیسے ان سے خود کہہ دوں آگے سے وہ کہے گی کہ تمہیں اس گھر کی اس آریشان بنگلے کی یا اس ٹیٹ انسان ہے اس لیے اس کے دماغ میں بھی بات آ جاتی ہے کہ ہاں مجھے اپنے گھر والوں کو ہی بیجنا چاہیے وہ ان باتوں کو ٹھکرا نہیں سکتا یعنی کہ وہ کسی بھی صورت میں اس لڑکی کو ٹھکرا نہیں سکتا اس نے اگر سنب کو ٹھکرا دیا تو اس کا سارا پیسہ ہر چیز جاتی رہے گی اس لیے وہ واقع طریقے سے اپنے ماں باپ سے کہے گا کہ آپ پلیز گھر چلی جائیے آگے سے اس کی ماں کو کافی غصہ آئے گا خاص طور پر باپ کو کافی غصہ آئ کہ تم ہماری وجہ سے ادھر ہو اور تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم لوگی گھر چاہیے آگے سے وہ کہے گا کہ نہیں پلیز آپ موقع کو سمجھئے فیلال تو وہ نہیں بتاتا کہ ہم شادی پہ تمہیں انوائٹ نہیں کرنے والے ہیں لیکن ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دال میں کچھ کھالا ہے یعنی کہ سنبل نہیں کچھ کہا ہے جانے کا اس لیے اس کو سنبل ہی بیج رہی ہے تو اس کے بعد وہ گھر والوں کو گھر بیج دے گا جس کی وجہ سے کافی غصہ آئے گا گھر والے جب گھر آئیں گے تو دور ایدن ایک دم سے دیکھے گی اور کہے گی کہ تبریز کدھر ہے اس کی بہن جو جو ہی ہے وہ بتا ہے بتتمیزی کرتی ہے اور وہ کہے گی کہ تم اس کا انتظار کیوں کر رہی ہو تم نہیں جانتی کہ وہ تمہیں پسند نہیں کرتا ہے یہ باتیں جو ہے اپی سن رہا ہوتا ہے عرفی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ جو ہی کی شامت لاتا ہے جو ہی کو کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو اس طرح کی باتیں تمہارے اوپے اچھی نہیں لگتی تو میری جتنی عمر ہے اتنی ہ صحیح بات کہہ رہی تھی اس میں میرا کوئی قصور نہیں میں نے تو بالکل حقیقت بتائی ہے کہ کیوں نہیں آئے وہ کیونکہ اگر یہ جاتی ہیں کہیں پہ پیچھے سے وہ آ جاتے ہیں اس کا مطلب خود ہی دوری ایدن کو سمجھ جانا چاہیے کہ آخر کس کی بات کی کیا وجہ ہے وہ کیوں ادھر نہیں آ رہا دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ عرفی جو ہے شفق ان دونوں کی بھی آپ اس میں کافی زیادہ بحث ہوتی رہتے ہیں کیونکہ دوری ایدن کا ساتھ دیتا رہتا ہے عرفی کیونکہ عرفی جانتا ہے کہ اس اس کے علاوہ سکر میں اس کا کوئی بھی سگر نہیں ہے تبریز تو بالکل بھی نہیں ہے اس لیے بات بات پر اس کا ہی ساتھ دیتا ہے یہ بات شفق کو بالکل بسان نہیں آتی اور شفق جو ہے وہ اب دوری ایدن سے اولیجنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تو مورے اور عرفی کے درمیان آ رہی ہو آگے سے وہ کہے گی کہ توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی آپ رشتے میں مجھ سے بڑی ہیں میں آپ کا بہت زیادہ ات اترام کرتی ہوں اور اگر آپ کہتی ہیں کہ میں عرفی بات اس سے بات نہ کروں تو میں آگے سے بلکل بات نہیں کروں گی اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آگے سے وہ شفق کہیں گی کہ ہاں میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں کہ تم اس سے دور ہی رو تو بہتر ہے دوسری طرف دیکھیں گے کہ گھر کا کام کر کر کے دوری ایدن کا کوئی حال نہیں رہ گیا ہر ایک ہر روز ایک نہیں ڈیمانڈ ہوتی ہے کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو وہ کافی تھک چکی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی وہ کیا کرے اس کے بعد وہ کہتی ہے عرفی اس کو کہے گا کہ میں بات کرتا ہوں لیکن اس کو یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ شفق نے اس سے وعدہ لیا تھا اور کہا تھا کہ تم اس کی ذمہ داری نہیں نباؤگے پھر وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ دن صبر کر لو میں تمہیں لے جاؤں گا ابھی وقت نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نومی جو ہے وہ بات 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 طریف کرتا ہے دورے دن کی کہتا ہے کہ بابی بہت اچھا کھارا بناتی ہیں بابی یہ چھوڑاتی ہیں وہ چھوڑاتی ہیں یہ باتیں شفق کو بلکل ح نہیں ہو رہی اور شفق جو ہے صاف صاف کہہ دیتی ہے اپنی حالہ سے کہ میں جب کی یہ دورے دن اس کر میں آئی ہے میری اس کر میں کوئی عزت نہیں رہے گی پہلے تو آپ لوگ سارے میرا نام لیتے تھے شفق چیز شفق وہ لیکن آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں نے بلکل ہی چھوڑ دیا ہے میرا ساتھ دینا آگے سے وہ کہے گی نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں تم ہی اس کر کی بڑی ہو یہ ہم بھی جانتے ہیں اس لیے تم پریشان مت ہو اس کی اپنی جگہ ہے اس کی اپنی جگہ ہے یعنی کہ وہ اس کو س سمجھو کام کے لیے رکھا ہوا ہے تبریش خود اس کو مو نہیں لگاتا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کانلی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ اس سے آپ کو ہماری ساری کھٹی میٹی باتوں کا پتہ چلتا رہے گا تو اجازت دیجئے شکریہ